یہ وہ نو جوان جس کو بارہ سال کی عمر میں شاٹ یعنی سکڑ لگنے سے دونوں ہاتھوں سے مزور ہو گیا لیکن پھر بھی اس میں حمد نہیں ہیاری اپنا کام جاری رکھا حتیٰ کہ یہ اپنے کام کا حساب کتاب اپنے پائیوں کی لکھائی سے کرتا ہے اس ویڈیو میں کمالی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس سے جانے گے یہ کیسا ہوا ویڈیو کے ساتھ رہے اسلام علیکم گائز امید ہے ٹھیک ٹھیک پیش آہل ہوں گے تو گائز اس وقت میں منیر بھائی کے ساتھ موجود ہوں تو منیر بھائی کو کچھ بچپن میں یہ آپ کو بچپن یہ مسئلہ ہوا تھا لہا بچپن میں کچھ ساکٹ یعنی شاٹ وغیرہ لگے تھے اور دونوں ہاتھوں سے یہ بھائی مزور ہو گیا لیکن پھر بھی اس بھائی نے حمد نہیں ہیاری اپنے کاروبار میں آپ ہے دن رات بیٹھ چاڑ کر حلال روزی کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور یہ حتیٰ کہ اپنا حساب کتاب بھی اپنی پاؤں کے لکھائی سے کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح یہ کس طرح بھائی اپنے زندگی بسر کر رہا ہے اور کتنی محنت اپنے بچوں کے لئے کر رہا ہے تو یہ پیغام ان لوگوں کے لئے جو ہٹے گھٹے نوجوان روڈوں پہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پلو پہ بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے خوزہ تو محنت مزوری نہیں کرتے اور صحت مند انسانیوں کے لئے پیغام ہے جو اللہ کا فرمان ہے شکر گزار رہی ہے تو آج اس بھائی سے ملتے ہیں اس بھائی کا نام منیر ہے جو کہ زلہ دیرہ اسمائل خان سے تعلق رکھتا ہے اس بھائی کو ون نائن نائن ٹو میں شاٹ یعنی سکڑ لگے تھے اور یہ بھائی دونوں ہاتھ اسے مزور ہو گیا تھا اس وقت اس بھائی کی چودہ سال عمر تھی لیکن اب اس بھائی نے اپنا کوروبار جائری رکھا یہ بھائی لگڑی کا اور پرچون کا کوروبار کرتا ہے یہ کوروبار کا تھوڑا سویو دے دوں یہاں پہ بھائی حضرات اپنا کوروبار بھی کرتا ہے یعنی کچھ پرچون کا سمانی اس میں لگایا ہوا ہے کریانے کا آپ مختلف دوپانے میں دکانوں کو سپلائی کرتے ہیں یہ چیزیں سکولوں میں اور دکانوں میں سپلائی کرتا ہے اپنا مال لیکن پھر بھی اس بھائی نے حمد نہیں ہاری حتیٰ کہ یہ پہن کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لکھائی حساب کتاب سارا کچھ کرتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ وہ منیر بھائی ہے جو بچپن میں اشار لگنے سے دونوں ہاتھ اسے مزور ہو گیا تو یہ بھائی اپنی پہن کے ساتھ اتنا فن رکھتا ہے یعنی اپنے پاؤں کے ساتھ یہ پہن کی لکھائی کرتا ہے حساب کتاب سارا طریقہ کار یہ جس بھائی کو بھی سودا لینا ہو دینا ہو اس کا حساب یہ بھائی اپنے پاؤں کی لکھائی سے کر کے دیتا ہے اس کو تو یہ آپ اس کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیار اس کی ریٹنگ ہے پاؤں کے پردو بھی لکھ لیتا ہے ساتھ ہن سے بھی لکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں بھائی اپنے پاؤں کی لکھائی اس کے ساتھ حساب کتاب کر رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ لکڑی کا کاروبار بھی اس بھائی کے ہے تو یہ بھائی اس سے حمد نہیں آ رہی اپنی محنت اس نے جاری رکھی ہے اپنے روزگار بھی اس نے حلال روزگار بھی لگایا ہوا ہے اور اس بھائی کو بھائی پہ فخر ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کوئی ایسا کام نہیں لیا جو مانگنے کا دھندہ ہوتا یا دوسرے جنجال جو ہمارے آج کل نوجوان ان کا موہ پہ لگے ہوئے ہیں اس نے پھر بھی حلال روزی اللہ تعالی سے مانگی اور اپنی محنت جاہرے رکھی تو آپ خود کو بھی آپ کو اندازہ لگیا ہوگی یہ بھائی دیکھیں پاؤں کے ساتھ لکھائی کر رہا ہے اور حساب کتاب کر رہا ہے تو آپ یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں بھائی بھائی بتا رہا ہے کہ مجھے میرے پندرہ سے بیس سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں تو آپ یہ اس ٹیم سے ہی اپنے پاؤں کے ساتھ لکھائی کر رہے ہیں جی جی سو گائز یہ دیکھیں بھائی اپنا حساب کتاب یہاں پہ کر رہا ہے پاؤں کے ساتھ ریٹنگ کر رہے ہیں تو یہ بھائی اس سے اپنا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالی اس کے رسک میں مزید بھی اضافہ کر رہے ہیں اللہ تعالی سے مزید خوشیاں دے تو ساتھ اس نے کچھ اردو لکھی ہے اور کچھ یہاں پہ ورڈز بھی لکھی ہیں ہن سے لکھی ہیں تو اس نے حساب کیا ہوا ہے تو ابھی آپ ٹوٹل کریں گے اس کا جی ذرا کر کے آپ دکھائیں تو یہ دیکھیں بھائی اپنا ٹوٹل بھی کر رہا ہے سوگز جیدے کے بھائی نے ٹوٹل کر دیا ساتھ سو بیس اوپر ایک سو نوے پچانوے ایک سو تیس ایک سو بچپن ایک سو ساٹھ پھر ٹوٹل ساتھ سو بیس اس نے بنایا ہے تو یہ چھوٹا سا پیغام میرا پچانا بہت ضروری تھا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہے اللہ تعالی کا اور اس طرح چیچی ویڈیو آپ کی خدمت ملاتا رہوں گا یہ وہ بھائی ہے اس نے اپنا یہ کاروبار بغیرہ بھی کی ہوئے تک ہم اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں خدا حافظ